یہ نیچے جو تینل کی نیچے جو بس سٹاپ ہے یہ اوزر مجھے لے کے جائیں گی سیڈیوں یہ تھوڑا سا میں کھول کی آپریشن کر کے پورا دکھاؤں تو میں ابھی حرم پاکے بلکل سامنے ہوں اسر کی نماز میں تقریباً ایک گھنٹہ رہتا ہے نماز سے پہلے پہلے یہاں پہ چلیں گے جبل عمر پر جب وہاں پہ چل کے لنچ کریں گے اور آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فرانچائز ہے فوڈ کی جو وہاں سے کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ فرانچائز میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا جو تقریباً ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں اور یہ رونکی ماشاءاللہ یہ پہل گیر کے سامنے کے مناظریں چلتے ہیں سامنے یہ جبل عمر پروجیکٹ ہے یہ سامنے دیکھو جبل عمر پروجیکٹ جبل عمر حیات پریجن سے یہاں سے سیدھا اندر آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے جو بہار کے کھانے پینے پسند کرتے ہیں بہار کے انٹرنیشنل ریسورانٹ ہیں وہ یہاں سے اندر داخل ہو جائیں اندر فوڈ پورٹیں پورا شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں ساتھ چلتے ہیں اندر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے حالے دوستو مسائل خیر ہو گیا مکہ مکرمہ سے عبدالرزاق پلپورو کی طرف سے آج آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا حرم پاک کے بلکل سامنے حیات ریجنسی ہوٹل ہے بہت بڑا ماشاءاللہ وہاں پہ جو فوڈ کوٹے ہر قسم پر خانے ملتے مگر وہ خانے پاکستانی خانے نہیں ہوتے انٹرنیشنل جو ہیں جس وانٹ جو ہم دنیا کے ہر ملک میں تقریباً سیمی ہو گئے وہ شیئر کروں گا ادھر وہ شیئر کروں گا آپ لوگوں ساتھ آج تو میں ابھی پہنچ گیا اوپر یہ دیکھیں یہ اس کا ماشاءاللہ شاپنگ سینٹر ہے نیچے ابھی ہم ایک فلور اور اوپر چڑھیں گے تو سارے ریسٹورٹ گلیں گے یہ جبل عمر جو ہے اس سائٹ پر آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو حضرت خانے پینے کے شونکین ہیں تو حرم پاکے بلکل سامنے فود کوٹ ہے یہ اور یہاں پہ جبل عمر میں یہ خاص بات ہے کہ ادھر بہت زیادہ جو ہیں ریسٹورٹ ہے جو خلاق ٹاور ہے وہ بھی ماشاءاللہ حرم پاکے بلکل سامنے ہیں بگر وہاں پہ ریسٹورٹ زیادہ نہیں ہے کم ریسٹورٹ ادھر زیادہ ہیں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں ادھر یعنے کہ آپ لوگ کو آپشنز یادہ ملیں گے تو یہ نہیں کھانا یہ کھانا جو کھانا ہے وہ آپ کا دل کرے وہ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دھریاں دیئے گی اشاءاللہ شاپنگ کا بھی پورا ماحول ہے اور کھانے پینے کا بھی پورا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہرم پاک کے بلکل سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ تازج ہے سب سے پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں ایک راؤنڈ لیتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے کہیں پہ کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پیزا کے شونکین ہے بہتر پیزا ہے اور یہ گھوہ چائے وغیرہ اور جوس بھی در ملتا ہے آگے چلتے ہیں مزاق البیٹھ موشللہ پھرگی بھی ہے گوشت بھی ہے مچھی بھی ہے مچھی کتنے کا ہے تیس ریال ایک پیس تیس ریال ہے اور یہ بیس ریال چھوٹا والا یہ تیس ریال ہے شکریہ مچھی بھی ملتی ہے بھائی یہ دیکھیں لوگ مچھ اللہ بیٹھے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں مگر اتنا عرش نہیں باسکر روبینز بھی ہے ادھر جو آئیس کریم کی شونکی نے اور موگن فک آئیس کریم یہ بھی ادھر ہے ماشا اللہ یعنی اس جو ہے کھانے پینے کے جو یہ ایریا ہے ادھر آپشن زیادہ ہے اسی لیے میں ادھر آیا ہوں آپ ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہیں تو کلاب ٹاور میں بھی ہے ریسٹران مگر ادھر زیادہ نہیں ادھر زیادہ ہے یہ جوسی فروٹی جوس ماشا اللہ ماشا اللہ ہر قسم کا فریش جوس جو آپ لوگوں کو بچھا یہیتر ملے گا یہ رکنالگہوہ کافی شاپ اس کے دیتے ہیں کافی کے شانکین بھی ادھر کافی بھی سکتے ہیں ماشا اللہ یہ سب سے زیادہ مشہور البیٹ البیٹ میں نہیں کانا رشت ہوتے بچ تو آگے چلتے ہیں یہ گروس تک ریتاج یہ بھی کوئی گروس کی شاپ ہے یہ ہے گروس العربی اور یہ ہے ساتھ میں گروس العالم اور یہ ہے فشری التحریری ایجیٹشن کانا ہے جان بارگر یہ بھی انٹرنیشنل ہے کرسپی کریم یہ بھی انٹرنیشنل برانچ ہے برانچ ہے اور یہ بڑا مشوق کیف سی یہ بھی انٹرنیشنل ہے یعنی ہر جگہ دنیا کے ہر ملکی میں ہر جیس یہ بھی انٹرنیشنل ایک فرانچائز ہے تو تقریباً میں جو ہے ایک راؤن لگا کے آگیا ہوں یہ شاور مات ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے دروس کی ملتا ہے اور یہ دیدان سب سے مشہور ہے عرب کھانا ہوتا ہے بہت کھانا ہوتا ہے ایک بجبہ کتنا ہوا کتنا ہوا یہ ہے جان برگر سے لنچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جلی جلی بنا کر دیتے ہیں باقی تو ریش بہت ہوتا ہے یہ جان برگر ہے بھائی جان برگر جی تو میں جان برگر کا جو میلے وہ آرڈر کر کے بٹھاؤں پانچ منہ کے بعد آپ کا آرڈر ریڈی ہو جائے گا یہ ہے رون کے بھائی ماشاءاللہ یہ تھرڈ فلور پہ اوپر آپ آئیں گے تو یہ ماشاءاللہ بے حساب آپ لوگوں کو ریسٹورنٹ بلیں گے اس فلور پہ میرا جو بجوہ ہے وہ ریڈی ہو گیا دیکھتے ہیں اس میں دیا تھا یہ جان برگر کا ٹیکٹ ہے سب سے پہلے یہ ان کا جو ہے فرائس واہ یہ ایک ہے برگر اور چیچپ کے دو چھوٹے ٹیکٹ یہ ہے چیچپ کے چیچپ کے پہلے 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 میں ایک پیپسی بسم اللہ کرتے ہیں ان کی جو پہلے 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 میں پہلے 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 چکین اوپر سی بندگو بی سلات کھول پہلے 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 بندگو بی ایک پیس کھول کھول چیز چیز ہے جبنا جس کو کہتے ہیں جبنا اور اس کے بعد یہ ہے مرگی کا وہ پیس بنا ہوئے جس کو پورا تلوال کے پورا فرائے کر کے اس کے اوپر تک دیتے ہیں اور نیچے سے ایک پیس بن کا ہے اور اوپر سے دوسرا پیس یہ بن کا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کا پورا طریقے سے آپ پریشن ہر چیز آپ کے سامنے بسم اللہ اس کو ابھی برگر کا بھئی کام کام کریں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیسی برگر ہے بھائی کسی لیے تھوڑا مہنگا ہے اور دوسری بات ہمیں بتا دوں آپ لوگوں کو یہ سارا میرے کو پیپسی برگر پلس میں یہ رائس 23 ریال کا ملے تھوڑا مہنگا ہے یہ ایریہ حرم کے آس پاس جو میں نے بتایا تھا یہ تھوڑا مہنگا ہے اس کی خاص وجہ یہ یہ کہ سارے انٹرنیشن برانچز ہیں لوکل لوکل بھی ہیں مگر کم ہے زیادہ تر بہار سے ہیں اور دوسری اس کی خاص وجہ ہے کہ یہاں پہ کرائے بہت زیادہ ہیں زہر جو بات ہرم کے بالکل سامنے ہیں تو نزدیک کے لوگوں کو اور ایک ہی شرط کے نیچے بے حساب آپ سے آپ کو ملتے ہیں اس بھی خورا مہنگا ہے کرائے اس لیے ہر چیز تھوڑی آپ کو مہنگی ملے گی بلنس پر بہار سے رائے ہوگی بھی چیز تھوڑی آپ کو ملتا کافتے ہیں اور شنگیر ملتے ہیں مرحبا جی تو الحمدللہ خانہ ہو گیا ابھی میں نیچے اتر آیا ہوں تو سیدھا چلتے ہیں حرم پاک یہ ابراہیم خلیر روڈ کی رونکے ہیں ابھی تھوڑی دیر رہتی ہے تقریبا پندرہ منٹ اثر کی آزان ہونے میں تو اثر کی نماز انشاءاللہ حرم پاک میں نصیب ہو گئی آہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ یہ بہت کیا ہوں یہ بہت کیا ہوں یہ حرم پاک کی افہت کے سامنے اندر چلتے ہیں یہ حرم پاک کے باہر سامنے سان کی ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ کیا خوبصورت نظارہ بھی تھوڑی دیر میں اثر کی آزان ہو گئی اثر کی نماز انشاءاللہ حرم پاک میں ادا کریں گے انشاءاللہ 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 انہیں نوٹ کی ہے آج کے زیادہ تر ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی ہیں عمرے پہ جو ابھی ادھر ہیں ہمیں تو زیادہ تر بہار کے جو ملکوں کے لوگ ہیں وہ وہ واپس چلے گئیں تقریباً ہمارے انڈین پاکستانی ہیں اور پلسنی بنگلہ جشی بھائی یہ زیادہ باقی ہے سیکنڈ فلور پہ میں پہنچیا ہوں بھائی نماز انشاءاللہ سیکنڈ فلور پہ اثر کی ادا کریں گے انشاءاللہ یہ ہیں نظار سیکنڈ فلور کے ماشاءاللہ اللہ حرم پاک کے میں یہ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ کیمرے شیمرے لگی ہوئے وہ بہت بڑا بہت بڑی کرسی بنی ہوئی ہے ادھر کوئی بڑے شیخ صاحب بیٹھ کے تقریب یا کوئی دست دیتے ہوں کہ یہ اس کا احتمام ماشاءاللہ یہ ایک بڑی کرسی کھالی پڑی ہے ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں فلا ماشاءاللہ سوالت اللہ کیا زبردست کرسی ہے بہت چوڑی بہت اچھی بہت مزیدہ شیخ صاحب زیادہ تر یہ کرسیاں حرم پاک میں جو بنی ہوئی ہیں جو بڑے شیخ ہیں بڑے مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں جو بڑے وہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں یا لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں ان کی جواب دیتے ہیں ان کے لئے بنائی گئی ہوتی ہیں ماشاءاللہ ہر ایڈیا میں چپے چپے ہوتی ہیں اوپر خاص کر کے سیکنڈ فلور پہ بھی اور نیچے بھی ہوتی ہیں اگر سیکنڈ فلور پہ یہ زیادہ میں نے دیکھی ہیں کافی پڑی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ نماز ختم ہونے کے بعد کے مناظر ہیں یہ ماشاءاللہ کہ جو احرام والے ہیں سارے ماشاءاللہ نیچے ایک جگہ پہ ہیں کیونکہ ان کو اندر نیچے تواف میں جانے کی اجازت ہے اس لئے ان لوگوں نے ادھر ہی نماز عطا کی تو ابھی چلتے ہیں نکلتے ہیں بہا آپ لوگوں پہ ساتھ جو ہے حرم پاک کی رون کے شیئر کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ رش زمزم پہ زمزم کی رہے ہیں اللہ اللہ ہر مسلمان کو زمزم نصیب کریں پہلے اتنی رش نظر نہیں آ رہی تھی ابھی دیکھیں موڑ کے سی ہوئے ماشاءاللہ اسے ہی نماز ختم ہوئی ہے چیک ٹاک رش ابھی نظر آ رہے ہیں لوگ نماز ختم ہوئی ہیں نماز کے بات کے نظر ہیں بھائی حرم پاک کی ماشاءاللہ طوالت اللہ یہ ٹائم بجائے پورے چار اثر کی نماز ماشاءاللہ یہ نیچے ٹینل کی نیچے جو بس سٹاپ ہے یہ ادھر مجھے لے کے جائیں گی یہ سیڈھی ہیں یہاں سے مکہ بس استعمال کر کے انشاءاللہ اپنی گھر پہنچا جی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے سینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک چیلی مجھے اجازت دیں یہ سامنے بس سٹاپ ہے اور ہم پاک کے کنل کے بلکل نیچے یہاں سے میں بس پکڑ گے سیڈا اپنی گھر دیکھیں اپنی گڑھیں اپنی گھر دیکھیں اپنی گھر نیچے کی کنی گھر دیکھیں آپ کے ٹھیکر دس اپنی گھر دیب سیڈیو تکڑ کھر دیکھیں اپنی گھر دیکھیں اس مقینہ